کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے یعنی فیزیکل انٹیمیسی میں پھر یہ اپنی فیزیکل انٹیمیسی کو لوگوں کو بتائیں کتنے عجیب لوگ ہیں یہ کتنے برے لوگ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ ان کو یہ انوارمنٹ پروائیڈ کیے جائے ورنہ وہ بیٹھ کے پاس غیبتیں کریں گی اور کچھ نہیں کریں گی یہ آج کل بھی ایک مسئلہ چل پڑا ہے کہ ہم کسی ایسے مرد کو جن کی ایک سے زیادہ شاری کی ہو اس کو برا سمجھتے ہیں عوضو بللہ وہ ہو سکتا ہے میری والدہ ہو گر بڑ میرے والد ہو میرا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو میرا اس کو عزت نہ دینا ہو پیار سے بات نہ کرنا ہو اس کے علاوہ کیا رائٹس ہیں صرف خرچ کرنا تو نہیں ہے لڑکیوں کو صرف خرچ کرنے کے لیے ایک چاہیئے بندہ جو خرچ کرتا رہے صرف خرچ کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے محبت پیار پھر وہی حدیت آئیت دوبارہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ اس سے پیار محبت دکھائی جائے میرے بھائیوں اس سے پیار کیا جائے محبت کی جائے اس کو ایکسپریس کیا جائے ونسی نوائلی کیوں نہ سئی ٹیکسٹی کیوں نہ سئی یہ اس کا رائٹ ہے کہ جو انٹیمیٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ اس کو پرائیویٹ رکھا جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ من اشر الناس انداللہ منزلتن یوم القیامت اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا انسان اشر الناس سب سے زیادہ برا کون ہوگا الرجل یفدی الى امرأته وطفتی الیہ ثم ین شروع سر رہا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے یعنی فیزیکل انٹیمیسی میں پھر یہ اپنی فیزیکل انٹیمیسی کو لوگوں کو بتائیں مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی مرد ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیسے وہ اپنا ٹائم انٹیمیٹ سپینڈ کرتا ہے وہ جا کے کولیگز سے ذکر کرتا ہے کولیگز اس سے ذکر کرتے ہیں اعوذ باللہ کتنا برا انسان ہے اور نہ صرف مرد اگر عورتیں بھی بتائیں عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے جو بے حیاء عورتیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے وہ اپنے پرائیویٹ معاملات کو ذکر کرتی ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا انسان ہوگا اب سوچیں قیامت کے دن جب مجھے مغفرت چاہیے مجھے رحمت چاہیے مجھے اللہ کی رحمت سے جنت چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرمائے تم تو سائٹ پہ ہو جاؤ تم تو سب سے بورے ہو اشر الناسو اب سوچیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے تو یہ بندہ جہنم پکی ہے اس کے اوپر کیا کر رہا ہی ہے یہ بندہ اپنے بیوی کے ساتھ شوہر کے ساتھ اس کے پرائیویٹ انٹیمنٹ مومنٹس کو لوگوں سے شیئر کر رہا ہے یہ دونوں کا رائٹ ہے شوہر کا بھی بیوی کا بھی کہ وہ اپنے پرائیویٹ مومنٹس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں یہ ہو رہا ہے اس کو عزت دینا یہ اس کا رائٹ ہے ریسپیکٹ کرنا کسی بھی انسان کی ریسپیکٹ کرنا یہ اس کا رائٹ ہے قرآن کہہ رہا ہے وَعَاشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو قرآن کی وسیحت ہے قرآن کی نصیحت ہے اللہ کی نصیحت ہے بیویوں کے ساتھ وہ حدیث جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے اور یہ میری سنت ہے وَعَنَا خَيْرُكُمْ لِي اہلی میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں یہ میری سنت ہے اس سنت کی اتباع کرنا اس کے بارے میں تفسیر دسوہ بات کر چکے اس کی عزت کرو بیوی کی عزت کرو غصہ پیار سے بات کرو تمیز سے بات کرو غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو قابو میں کرو اس کے ساتھ بدتمیزی بداخلاقی کے الفاظ نہ نکالو ایسے میں نے پہلے بھی کہہ چکاؤ ایسے کتنے عجیب لوگ ہیں کتنے برے لوگ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں عوضو باللہ کوئی سوچ بھی کیسا سکتا ہے وہ اللہ کے نام پہ جو لڑکی تمہارے گھر آئی ہے جس کے اللہ کے نام پہ کانٹریکٹ کیا ہے ایک معاملہ کیا ہے اس پہ ہاتھ اٹھانا اس کو بدتمیزی کرنا اس کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آنا اس کے لئے برے الفاظ کیا بات کرنا اس کی عزت نہ کرنا ہاؤ کم یہ تو اگر انسان تھوڑا دین کو سائٹ پہ رکھے لوجیکلی بھی سوچیں تھوڑی دیر بیٹھ کے کتنا برا انسان ہے کتنا برا انسان ہے from human perspective اگر آپ سوچیں دین کو نانج لیکن یہ تو on top of that یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں یہ صرف برا نہیں ہے یہ گناہگار بھی ہے قیامت آنے والی ہے میرے بھائیو قیامت آنے والی ہے ہر بندے کو ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا یہ بیویاں پکڑ لیں گی قیامت کے دن خدا نہ خواستہ گریبانس شوہر بھی پکڑ لیں گے اگر بیویاں نے ان کی عزت نہ کی تو اور ہم expectations کی بات کر رہے تھے نا صبح دیکھیں کوئی فرشتہ نہیں ہے نہ میں ہوں نہ آپ ہے نہ آپ ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے ہم سارے انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے کل بنی آدم خطاؤن ہر آدم کی اولاد بہت غلطیاں کرتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو غلطیاں کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں غلطیاں تو سب کرتے ہیں میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ میں سب ٹھیک ہیں سب اچھا ہی ہوئی نہیں سکتا آپ میں سب اچھا ہی ہوئی نہیں سکتا آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں میں بس سب اچھا ہی ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کچھ سیچویشنز کو میں ٹھیک ترہا ہیڈل نہ کر پاؤں ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ تمیزی کرنا شروع کر دیں ایک خط تک میں برداشت کروں پھر ہو سکتا ہے کہ میرا میں اس کو رسپونڈ ٹھیک نہ کروں ممکن ہے اللہ نہ کرے ایسی سیچویشن آئے لیکن ہمارے اندر کسی کے اندر پرفیکشن نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیوی ہیں جن کو تم ترفیکٹ مت سمجھو اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو اچھائیاں بھی تو ہیں ایک مومن مرد ایک مومن عورت یعنی ایک مومن شہر ایک اپنی مومن بیوی کے ساتھ اس کے دل کے اندر بوست نہ رکھیں اس کے لئے ناپسند نہ کریں اگر اس کا کوئی کوئی کیریکٹر ٹریٹ پسند نہیں آتا تو ایک کسی اور سے خوش بھی تو ہوگا وہ وہ شیطان تو نہیں ہے شیطان تو نہیں ہے انسان ہے کوئی چیز بری ہے تو کوئی چیز اچھی بھی ہوگی اگر اس کو جذباتی زیادہ ہو جاتی ہے تو محبت بھی تو کرتی ہے کیونکہ جذباتی لوگ محبت بھی پھر کرتے ہیں اگر یہ بری ہے تو یہ اچھی بھی تو ہے تو سچھائیاں ڈھونڈو لوگوں کہندے ہیں ہم تو بس مایکروسکوپ فٹ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم کسی کی برائی ڈھونے اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو ایسا لیکن یہاں پر بات کر رہے ہیں تو پوری 99 فیصد باتیں اچھی ہیں ایک بات جو آپ کو پسند نہیں آئی گی اس کو پگڑ گئے اس کے بعد زمین آسمان کے خلاب میں ملا دیں گے یہ تو ایسا اور یہ تو ایسا یہ کیسی پرستہ رکھی ہے یہ ٹھیکنا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہوئی ہاں اسے ایک بات سے میں اگری نہیں کرتا یا اگری نہیں کرتی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ انسان ہیں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میری کسی بات سے اگری نہ کریں لیکن اس کا عمد لب تو نہیں ہے کہ میں سمجھ شیطان بن گیا میری ہر چیز بری ہر بات ہی غلط یہ اچھی پرستہلٹیز نہیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے بی بیوں کے اندر بھی اچھائیاں ڈھونڈنی چاہیے ہیں شوروں کے اندر اچھائیاں ڈھونڈنی چاہیے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات بھی ہو اس کے اندر ڈھونڈنے تھوڑا سا اس کی ایڈوکیشنل انٹیلیکشنل گروتھ کو کا خیال کرنا میرے بھائیوں مردوں شہروں یہ بھی ان کا رائٹ ہے قرآن کا حکم ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اب کیسے وہ جہنم کی آگ سے بچیں گی اگر وہ گھر کے ڈبے کے اندر ہم ان کو بند کر کے رکھ دیں گے ان کو کوئی ایکسس نہیں ہوگی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو قرآن اور سنت ہے شریعت اور سنت ہے اور تو کوئی تیسی چیز نہیں ہے تو شریعت اور سنت کا علم سکھانا یہ ہماری ذمہ داری بنے گی قرآن کی روشنی کے اندر کہ ہم ان کو پروائیٹ کریں ان کے لیے اپورٹیونٹیز پروائیٹ کریں ان کے لیے محول پیدا کریں کہ ان کا حق ہے کہ ان کو ترغیب دیں پیار سے محبت سے بتائیں ان کو اپورٹیونٹیز دیں بغیرہ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے اپنی بیویوں کی انٹیلیکشل گروہ کی اس پرس سے سب سے پرفیکٹ اگزامپل صحیحہ رضی اللہ عنہ ہے کیونکہ بہت چھوٹی تھی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ظاہری باتوں سے پہلے ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی جتنا انہوں نے سیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی کمپنی میں سیکھا اور اس امت کی فقیہ ہیں وہ کتنی انٹیلیکشل خاتون بنیں کیسے بن گئیں خود ہی سے اللہ کے رسول نے وہ انوائرمنٹ پروائیڈ کی تھی گھر کے اندر وہ سکھانے کی وہ سیکھنے کی وہ سکھانے کی کہ وہ اتنی بڑی فقیہ بنیں ان کی باتیں کبھی ان کی سنے باتیں جو احادیث پڑھتے ہیں سیدہ آئیشہ کی احادیث کبھی پڑھے اس کے اندر سے سبحان اللہ اتنی ایک انٹیلیکشل ڈسکشن کی فیل ہوتی ہے کہ کیا یہ خاتون تھیں کتنی انٹیلیجنٹ خاتون کتنی انٹیلیکشل خاتون کتنی علمی خاتون کتنی حکمت سے بھری ہوئی خاتون وہ ایک انوائرمنٹ کے اندر ان کی گرومنگ ہوئی تھی اور وہ گھر کا انوائرمنٹ تھا اللہ کے رسول کے گھر کا انوائرمنٹ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو یہ انوائرمنٹ پروائیڈ کیے تھے ورنہ وہ بیٹھ کے پس غیبتیں کریں گی اور کچھ نہیں کریں گی اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ناراض نہیں ہوئے گا تو ان کو ایکول ٹریٹمنٹ دینا یہ ان سب کا حق ہے یہ آج کل بھی ایک مسئلہ چل پڑا ہے کہ ہم کسی ایسے مرد کو جن کی ایک سے زیادہ شالی کی ہو اس کو برا سمجھتے ہیں اعوذ باللہ قرآن کہہ رہا ہے اجازت دے رہا ہے تو ہم برا کیسے سمجھ سکتے ہیں برا تو نہیں سمجھ سکتے مستن و سلسہ و ربا ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان میں انصاف نہ کرتا پھر ایک انصاف لازم ہے لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور انصاف بھی کر رہا ہے تو اس شخص کو ہم برا کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہونے والی بات ہے یہ اور بات ہے کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے کن حالات میں کرنی چاہیے یہ پوری ایک ڈسکشن ہے لیکن اگر کسی نے ان سیچویشنز کے مطابق ایک سے زیادہ شادی کی ہے سب کو ایکلی ٹریٹ کرتا ہے تو برا سمجھنا تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے اس کو تو ڈرنا چاہیے ایسی بات سوچتے ہوئے بھی لیکن اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کو ایکلی ٹریٹ کرنا علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو اور ان کو ایکلی ٹریٹمنٹ نہ دے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا آدھا جسم پیرلائز ہوگا مخلوج ہوگا کیونکہ اس نے سب کے ساتھ ایکلی ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو تھوڑا سا سوچیں میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے غلطی گربر گھر میں اگر سکون نہیں ہے جیسے ہم نے کہا سکون نہیں ہے تو کہاں گربر ہو رہی ہے کہیں تو گربر ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے میری والدہ ہو گربر میرے والد ہو میرا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو میرا اس کو عزت نہ دینا ہو پیار سے بات نہ کرنا ہو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سانس لینے کا موقع نہیں دے رہا ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹ میں نے صحیح کریٹ نہیں کیا ہوا کچھ تو ہے تو ہم اگر اپنا تھوڑا سلف انیلیسز تھوڑا کریٹیکل انیلیسز کریں دماغی دماغ کے اندر اور سوچیں کہ یار کیا بات ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے میری بی بی ہر وقت چٹڑی کیوں رہتی ہے کیا بچہ ہر وقت چٹڑی رہتی ہے جب اس کا موڈ ایسا رہتا ہے میں کہتا ہوں تمہارا موڈ ایسا ابھی یہ کہہ رہی ہے بیگوں کہہ رہی ہو تو شاید میرا بھی کوئی قصور ہو وہ قصور کیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا دماغ کے اندر سوچنا تو چاہیے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں بی 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 بچوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر رہی ہے اس کو اپریشیشن نہیں مل رہی اس کو اپنے لئے ٹائم نہیں مل رہا میں بھی ان کو شوق ہوتا ہے بننے سوڑنے کا یہ بھی ان کی فطرت ہے ہم نے بات کر رہے تھے نا ڈیفرنس بیٹوین اگر صرف سفید کپڑے پہنتا ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے میں اپنی بی بی کو کیوں سفید کپڑے سرپن ہوں وہ کہتی ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے یا یہ کپڑا پہننے میں کہوں روزانہ آپ کو ڈیفرنٹ طرح کا کپڑا پہننا ہوتا ہے میں کیوں سوچوں ہے صاحب ہوا ہی بات کہ ہم ایک دوسری مخلوق ہیں ہم مارس سے آئے وہ وینس سے آئی ہیں آکے پلانیٹ ارت کے اوپر جمع ہو گئے ہیں دو مخلوق تو سوچنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کپڑوں کا شوق ہے ان کو شوق ہے اللہ نے ڈالا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسی ایسی مخلوق ہے جو زیوروں میں پلتی ہے یعنی اس کو شوق ہے بننے سوڑنے کا ان ادر ورڈز قرآن گوائی دے رہا ہے کہ اللہ نے یہ فطرت میں ڈالا ہوا ہے میں بھی میں اس کو سانس دینے نے دے رہا میں بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا بچوں کی بچوں کے لیے اپریشیٹ نہیں کر رہا ہر وقت تنز کرتا رہتا ہوں I don't know maybe but there is something wrong اس کو ٹائم دینا چاہیے میں کہہ رہا تھا بننے سوڑنے کا گھر آئے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں بچے بچوں کو کئی تھوڑی دیر کے لیے کہا کریں میں بچوں کو میں سنبھادتا ہوں آپ you take care of yourself آپ نہ خیال کریں اس کو ایک آت گھنٹہ دے دیں چاہیں آپ کریں وہ اپنی کیا کہتے ہیں مینیکیور پیڈیکیور اور کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہی کیا ہوتا ہے میں نام سنے ہوئے لیکن کچھ کر رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں کچھ نکال رہی ہیں کچھ پرکنگ کر رہی ہیں کرنے دیں ان کو تھوڑا time دے دیں اپنا خیال کریں ناراض بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیا اپنا حال بنایا ہوا یہ کیا وہ کیا میں صبح سے بچہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے میں کیا کروں میرے پس time ہی نہیں ہے پھر ہم یہ ہوتا ہے ہر وقت تھکی رہتی ہے بھئی تھکی تو رہیں گی وہ اور کیا کریں گی جب ہم نے ان کو time ہی نہیں دیا اپنی تھکاوت دور کرنے کا تو of course تو میرے بھائیوں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں ٹھیک ہے اب فائرنگ ادھر کھول دیں تھوڑی سے زبوڑا سا جیئے زبوڑا سا اندھر کھول у خ بゆی شWoww 干بار اب رہو ає نگ